السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک ارابک کلیگرافی آیت کو کینوز پر کس طرح سے ٹریس کیا جاتا ہے ویڈاوٹ گرافائیڈ پیپر یا ٹرانسپیرنٹ پیپر موسٹلی جب کینوز پر ارابک کلیگرافی آیت کو ٹریس کرنا ہو تو ٹرانسپیرنٹ پیپر کا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر گرافائیڈ پیپر کا استعمال کیا جاتا ہے فار بیگنرز جن کے پاس ٹرانسپیرنٹ پیپر یا گریفائیڈ پیپر نہیں ہوتا تو وہ اپنی ارابک کلیگرافی آیت کو کینوز پر کس طرح سے ٹریس کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو یہ سمپلی ایکسپلین کر کے بتاؤں گی سب سے پہلے جو آیت آپ نے کینوز پر لکھنی ہے اس کو ایک پیج پر کلم سے لکھ لیں یا برش سے لکھ لیں جس طرح آپ کو ایزی لگتا ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے تو آپ کلم سے جس بھی سائز کے کلم سے آپ نے کینوز پر لکھنا ہے اس سائز کے کلم سے آپ پیپر پر پہلے وہ آیت لکھ لیں تاکہ ٹریس کرتے ہوئے آپ کو آسانی ہو جو آیت میں نے کینوز پر لکھنی تھی اسے میں نے پہلے ایک پیج پر پینسل سے ٹریس کر لیا ہے یہاں پر میں نے پینسل کے استعمال کیا اگر آپ لکھنا چاہیں تو یہ کلم سے بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی مسٹیکس نہ ہو کینوز پر موسٹلی لوگوں کی کینوز پر مسٹیکس ہو جاتی ہیں کینوز پر مسٹیک نہ ہو اسی وجہ سے ٹریس کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو سمپلی برش سے پینٹ کر لیں میں نے پینسل سے اپنی آیت کو ایک پیج پر لکھ لیا ہے جو آیت میں نے کینوز پر لکھنی تھی اب میں نے سمپلی اس پیج کے بیک سائیڈ پر اسی پینسل سے اس کو بلیک شیڈ کرنا شروع کر دیا ہے جس طرح سے شیڈنگ کرتے ہیں پورا کا پورا کاغذ جہاں پر آپ کی فرنٹ سائیڈ پر آیت لکھی ہوئی ہے اس کے بیک سائیڈ پر پینسل سے شیڈ لگا لیں اچھے سے ڈارک شیڈ لگانا ہے تاکہ آپ جب اس کو ٹریس کریں تو بیک سائیڈ سے جو ہے وہ آپ کی آیت کینوز پر شو ہو جو شیڈ ہم نے لگائے ہیں اس کو ہم نے کینوز کے اوپر رکھنا ہے اور جو آیت ہم نے لکھی ہے وہ ہم نے فرنٹ سائیڈ کھنی ہے تاکہ ہم اس کو پینسل سے ٹریس کر لیں جو بلیک شیڈ آئی ہے یہاں پر گرفائیڈ پیپر کا کام کرے گا جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے ہم نے کینوز پر اپنے پیج کو رکھنا ہے جس سائیڈ سے بلیک شیڈ لگا ہوا ہے وہ ہم نے کینوز کے اوپر رکھنا ہے اور جو آیت لکھی ہوئی ہے وہ ہم نے فرنٹ سائیڈ پر لکھنی پھر ہم نے اسی پینسل سے جو ہم نے آیت لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر دوبارہ سے جو پہلے لکھا ہوا اس کو ہم نے لکھنا ہے اور تھوڑا سخت کر کے لکھنا ہے تاکہ جو بیک سائیڈ پر پیپر کے شیڈ لگا ہوا ہے بلیک شیڈ وہ جو ہے وہ کینوز پر ہمارا پرنٹ ہو جائے موسیقی موسیقی یہ ہماری آیت بہت اچھے طریقے سے پرنٹ ہو چکی ہے جیسے ایک پرنٹر سے پرنٹ کی جاتی ہے ہم نے ایک لیڈ پینسل اور ایک پیپر کی مدد سے کینوز پر اپنی آرابک کالیگرافی آیت کو پرنٹ کیا ہے ٹریس کیا ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کر دیں کمنٹ سرکے مجھے لازمی بتائیں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے مجھے سبسکرائب کر لیں تھانک یو اللہ حافظ موسیقی موسیقی